بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حاجی ہندوستان سے جاتے ہیں اکثر وہ بیشتر حج تمتو کرتے ہیں حج تمتو کا مطلب یہ ہے کہ پہلے عمرہ ادا کر لیتے ہیں اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حج کی تمام ذمہ داریوں کو اور ارکان کو ادا کر کے حاجی ما شاء اللہ بنتے ہیں تو اب یہاں سے جانے والے پہلے احرام کی حالت میں مقتل مکرمہ پہنچتے ہیں اور اپنا سامان اپنے کمرے میں رکھنے کے بعد قابط اللہ آتے ہیں اور قابط اللہ میں ماشاء اللہ اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو خوب جم کے دعا کرتے ہیں اب اس کے بعد وہاں سے نکل کر حجر اسوت کے سامنے آتے ہیں اور وہاں بسم اللہ اللہ اکبر بول کر پھر اس کے بعد تواف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور چار چکروں میں رمل کرتے ہیں یعنی پیروں کو ذرا انچہ رکھ کے مرد چلتے ہیں اور عورتیں اپنی حیات پہ چلتے ہیں اور مرد ذرا شانہ حلا حلا کی چلیں گے تو یہ تین چکر ایسا ہوں گے اور چار چکر نارمل ہوں گے اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس یا اس کے جگہ میں جہاں بھی جگہ ملے مطاف میں وہاں دو رکعت تواف کی ہم پڑھ لیتے ہیں جس میں پہلی رکعت میں خلیہی والکافیروں اور دوسری رکعت میں سورة الاخلاص پڑھ کے ذرا زمزم پی کے پھر اس کے بعد صفحہ مروہ کے درمیان میں صحیح کے لیے جاتے ہیں صفحہ سے شروع ہوتی ہے صحیح اور مروہ پہ پھر ایسے ساتھ چکر صفحہ کو جائیں مروہ پہ پہنچ جائیں تو ایک چکر پورا ہوگا پھر ایسے ساتھ چکر لگنے سے یہ صحیح پوری ہوئی اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لیں شکرانے کے اور پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں اور بال میں بال کٹ لیں عورتیں تھوڑا سا حصہ اور مرد حلق کریں یا خسر کریں جو دونوں کی گنجائش ہے تو اس سے عمرہ پورا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جب حچ کی ایام آتے ہیں تو آٹھ زلہج کو جہاں رہتے ہیں وہیں سے احرام بان کے نیت کر کے مینہ کو جاتے ہیں مینہ میں زہر کی نماز اثر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز اور اسی طرح نو زلہج کی فجر کی نماز ادا کر کے جیسے ہی ذرا سرج نکل جاتا ہے تو عرفات کی طرف کچھ کرتے ہیں اور عرفات کے میدان میں وہاں پہنچ کے اگر امام کے ساتھ مسجد جو ہے وہاں نماز ادا کرتے ہوں تو زہر اور اثر اکھٹی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کا پورا وقت دعا میں گزارتے ہیں اور اگر نہیں ہیں تو مسافر ہیں تو زہر کے وقت میں جو خسر نماز ہے وہ اور اثر کے وقت میں جو خسر نماز ہے وہ اور اسی طرح اگر مقیم ہوں تو پوری نمازیں مکمل کر لیتے ہیں تو اب وہاں عرفات کے میدان میں یہ پورا وقت گزار کے جب مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز ادا کیے وغیر مزدلفہ کی طرف رواندوان ہوتے ہیں تو مزدلفہ میں اب یہاں آ کے جس وقت میں بھی پہنچیں جبکہ مغرب کا وقت ہو گیا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا عشاء کا وقت پہنچ گیا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو جو بھی وقت میں پہنچتے ہیں وہاں پہلے مغرب کی نماز ادا پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کیا جاتا ہے تو اس سے فارق ہو کے پوری رات عبادت میں گزاریں گے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی سرج کی روشنی پھائلتی ہے آسمان کے کنارے پہ تو پھر ہم مینہ کی طرف جاتے ہیں اس سے پہلے مزدلفہ میں جہاں ہم خیام کرتے ہیں تو وہیں ایک ستر کنکریہ یا اس سے زیادہ بھی کنکریہ اٹھا لیں جو بالکل چھوٹی سے مقدار کیا اتنی زیادہ بھی بڑی نہ ہو اور اس سے چھوٹی بھی نہ ہو تو درمیانی قسم کے کچھ کنکریہ ستر یا اس سے کچھ زیادہ اٹھا کے ہم مینہ جائیں مینہ کو جانے کے بعد اپنے ڈیروں میں اپنا سامان رکھے جب ہمارا وقت دیا جاتا ہے اس وقت میں بڑے شیطان کو فقط کنکریہ مارتے ہیں تو سات کنکریہ بس اتنی ہی مارنا ہے اب اس کے بعد وہاں سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کا عمل کیا جاتا ہے قربانی کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد احرام کی ایک حد تک پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں پھر چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں تو اسی طرح اب یہاں اس سے فارغ ہونے کے بعد توافی زیارت کے لئے مکہ جاتے ہیں اور توافی زیارت سے فارغ ہونے کے بعد اگر صحیح نہ کی ہو پہلے تو اب یہاں صفہ مروہ کے درمیان صحیح کر لیں صحیح سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا پھر مینہ آئے مینہ کے اندر گیارہ تاریخ کو پہلے چھوٹے شیطان کو کنکریاں ماریں گے پھر درمیانی شیطان کو پھر بعد میں بڑے شیطان کو لیکن چھوٹے شیطان کو کنکریاں مار کے دعا کرنی ہے اور درمیانی شیطان کو کنکریاں مار کے دعا کرنی ہے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کے وغیر ہم کو فوراں نکل جانا ہے تو یہ میرے نبی کی سنتیں ہیں اور اسی طرح بارازیل ہچ کو بھی پہلے چھوٹے شیطان کو پھر اس کے بعد درمیانی دونوں کو مارنے کے بعد ساتھ ساتھ کنکریہ دعا کر لیتے ہیں اور بڑے شیطان کو کنکریہ مارنے کے بعد جو ساتھ کنکریہ دعا کیے وغیر ہم نکل پڑتے ہیں تو یہ یہاں سے ما شاء اللہ جب یہ ہو گیا اگر ہم تیرا زلہج کو ہی مینہ میں رہتے ہیں تو جب جا کے کنکریہ مارنے کا حکم ہے اگر نہیں ٹہرتے ہیں ہم مکہ آجاتے ہیں تو اس وقت کنکریہ مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے ہمارے حج کے تمام ارکان ادا ہو جاتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں جتنے حجاج اکرام حج بیت اللہ کے لیے جانے والے ہیں یا پہنچ گئے ہیں سب ہندوستان کے لیے بھی دعا کریں اور عالم اسلام کے لیے امن و امان کے لیے دعا کریں اللہ کرے کہ میرے نبی نے جو گواہی دی ہے کہ من حج علی اللہ فلم یرفس ولم یفسخ رجا کا یومین ولدت ہو امو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کے لیے جو بات ہوتی ہے اسی طرح حاجی بھی پاک و صاف گناہوں سے ہو کے اپنے حج سے واپس لوٹتا ہے اور اگر کسی کے لیے حج مبرور مل جائے حج مقبول مل جائے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی اللہ کرے کہ جو حجاج جا رہے ہیں سب کے لیے اللہ حج مبرور اور حج مقبول سے مالا مال فرمائے خربانی کا کیا طریقہ ہو اگر وہاں ٹوکن لے لیتے ہیں تو اسے بھی خربانی ادا ہو جاتی ہے اور اگر وہ اپنے ہی ہاتھ سے جا کے اپنے جانور کو زباہ کرنا چاہتے ہیں تو احرام کے حالت میں زباہ کیا جا سکتا اس میں کسی طرح کی کوئی ممانات نہیں ہے تو جو بھی جس طرح سے بھی وہاں ممکن ہو اس طرح سے خربانی کے عمل کو انجام دینا چاہیے خربانی کب کرنا ہے کیا ٹیم پر کرنا ہے جیسے ہی آپ نے بڑے شیطان کو کنکریہ مارتے ہیں اس کے بعد سے خربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اب آپ پر خربانی کے عمل کو انجام دے سکتے ہیں شکریہ